قاری محمد تیب قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے لانے ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیئے گئے ہوئے پیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست بھی سکیں الحمدللہ الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونؤمنو بیہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہو ومن يضللہ فلا هادی لہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ واشہدو ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تُوبَى لِمَنْ وُجِدَ فِي سَحِیفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا کثیرًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين ایک مرتبہ سارے ساتھ ہی زوکر شوک کے ساتھ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی على محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبرک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہان کا پالنہار ہے بے شمار بے حساب لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر دعالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کے گھر والوں پر آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام کے تمام صحابہ پر گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ رزق اور استغفار کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی تھی آیت کریمہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہاری مال تمہاری اولاد یہ کہیں اللہ کی ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور مال اور اولاد کی وجہ سے اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس سے بڑا اور کوئی خسارہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج مال و دولت کے پیچھے شاید صرف انسان توقل کو بھول گیا ہے اور میں نے کہا تھا کہ تفسیرِ روح البیان میں لکھا ہے کہ کل عالم دنیا کے جتنے بھی ہیں اللہ نے عالم اسی ہزار بنائے ہیں اور علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کل اٹھارہ ہزار عالم ہیں اب اسی ہزار ہوں یا اٹھارہ ہزار ہوں ان میں مخلوق کتنی ہوگی اور ان سب کی سب مخلوق کا خالق مالک اور رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب کو کھانا دے رہی ہے اور اس میں صرف انسان ہی ہے جو اشرف المخلوقات ہے لیکن سب سے زیادہ رزق کی وجہ سے آج پریشان بھی انسان نظر آتا ہے اگر آج کسی کو آپ ملیں پریشانی کی جب آپ سبب پوچھیں گے تو سبب پریشانی کا یہی ملے گا کہ صاحب اولاد مانتی نہیں ہیں اولاد راہ راست پہ نہیں ہیں کہ اولاد بھی تو رزق ہے گھرے لو پریشانیاں ہیں پریشانی کیا ہے میری جوب نہیں ہے بچے کی جوب نہیں ہے شادی کروانی ہیں بچوں کی شادی کروانی ہیں فلا ملک کا ویزہ لگ جائے پریشانی 99.9% جب کسی کی پریشانی کو آپ سنیں گے اس کا تعلق جو ہوگا وہ مال و دولت کے ساتھ ہی ہوگا رزق کی وجہ سے انسان جتنا آج پریشان نظر آتا ہے شاید تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہو حالانکہ فراوانی جو رزق کی ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ آج کے اس دور میں ہیں آپ اگر ابھی یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں آپ کا جو دل کرتا ہے کہ اگر میں فلاں چیز کھانا چاہوں آپ کھا سکتے ہیں فلاں جوس میں پینا چاہوں میں پی سکتا ہوں حالانکہ موسم بھی نہ ہو آپ کو عام کا جوس پینا ہے آپ کو انناس کا جوس پینا ہے آپ کو امرود کا جوس پینا ہے آپ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں مختلف دنیا کے کھانے آگئے مختلف ڈیزرٹس آگئیں میٹھا آگیا اور ہر دن بدن اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے